سادھی کی رات میں دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک لائٹ چلی گئی لائٹ جاتے ہی مجھے اپنی بھاوی کی بات یاد آگئی انہوں نے کہا تھا کہ دیکھنا اپنے آپ کو پسینہ متانے دینا ورنہ پسینہ آتے ہی تیرا مہگاں بے کا پتر جائے گا اور تیرا پتی تجھے دیکھتے ہی ڈر جائے گا لائٹ جاتے ہی یہ سب سوچنے کے بعد میں بہت گھبرا گئی کیونکہ میں بہت کالی تھی کنال سے میری ملاقات انشٹاگرام پر ہوئی تھی ہم دونوں روز فون پر باتیں کرتے کرتے ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے کنال نے جب میری تصویر مانگی تو تصویر میں کالا گورا تو سمجھ میں نہیں آتا میرے نین نکس اچھے تھے اس لیے میری تصویر بہت اچھی آتی تھی جب میں نے اسے اپنی تصویر بھیجی تو دیکھتے ہی مجھے پسند کر لیا اور کچھ ہی دنوں میں ہماری سادھی ہو گئی سادھی کی رات میں دنہ بنی بیٹھی ہوئی من ہی من گھبرا رہی تھی کہ اگر میرا میک اپ پتر گیا تو کنال کہیں مجھے دیکھتے ہی مجھے چھوڑ نہ دے اس لیے لائٹ جاتے ہی گھبراہٹ کی وجہ سے میں باتھروم میں چلی گئی کہ لائٹ آنے کے بعد میں اپنے میک اپ کو تھوڑا ٹھیک تھاک کر لوں گی تھوڑی دیر میں ہی لائٹ آ گئی اور باتھروم سے باہر نکلی پر جب میری نظر اپنے پتی پر پڑی تو میری جان نکل گئی کیونکہ وہ تو میرا نام کومل ہے میں دکھنے میں ایک دم کالی تھی اس لیے میرے لیے جو بھی رشتہ آتا میرے کالے رنگ کو دیکھ کر مجھے نا پسند کر دیتا اس بات کو لے کر میں اور میرے گھر والے بہت پریسان رہتے کہ آنکھیں میری سادھی ہوگی بھی کہ نہیں میں اپنی دونوں بہنوں میں سب سے سانبلی تھی میری دونوں بہنیں میرے سے چھوٹی تھی پر ان کی سادھی ہو گئی تھی میں سانبلی سکڑ سورت کی وجہ سے کوئی بھی لڑکا مجھے پسند نہیں کرتا لڑکے والے مجھے دیکھنے تو آتے پر دیکھتے ہی مجھے نا پسند کر دیتے تھے اگر میری سانبلی سورت کو نہ دیکھا جائے تو میں ہر چیز میں آگے تھی اچھا کھانا بنا لیتی اور پڑھنے میں بھی ٹھیک تھی پر ہمارے سماج میں مجھ جیسی لڑکیوں کی ہر خوبی ان کی سانبلی رنگت میں چھپ جاتی ہے میرے لیے آنے والے ہر رشتے میرے مہو پر ہی نہ کہہ دیتے کہ یہ لڑکی تو بہت سانبلی ہے اگر اپنی چھوٹی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو بتا دیجئے گا وہ لوگ یہی نہیں سوچتے کی اس چھوٹی سی باتوں سے میرے اوپر کیا گزرتی ہوگی لڑکے والوں کے جاتے ہی میں خوب روتی ماں مجھے بہت سمجھایا کرتی پھر دھیرے دھیرے کر کے وقت گزرتا جا رہا تھا اور میری عمر بھی نکلتی جا رہی تھی کچھ دن بعد میرے سے چھوٹی میری دو بہنوں کی سادھی ہو گئی میں نے اور میرے گھر والوں نے تو میری سادھی کی امید ہی چھوڑ دی تھی پر کچھ دن بعد امید کی کرن نظر آئی جب میں نے انسٹاگرام اوپن کیا انسٹاگرام پر ہی میری ملاقات کنال سے ہوئی تھی کنال دیکھنے میں کافی خوبصورت ہے میں نے انسٹاگرام پر اس کی تصویر دیکھی تھی میں نے انسٹاگرام لاغن کیا تھا پر اس میں میرا نام سے سیوہ اور کچھ بھی نہیں تھا میں نے اپنے ایک ہی پکچر انسٹاگرام پر نہیں ڈالی تھی پر جب میں نے کنال کو فرینڈ ریکویشٹ بھیجی تو انہوں نے ایکسپٹ کر لی اس کے بعد ہم دونوں کی چیٹنگ سے باتیں ہونے لگی باتوں ہی باتوں میں انہوں نے مجھ سے میری تصویر مانگی پہلے تو میں تصویر بھیجنے میں ہچکچائی پر جب کنال نے زیادہ جد کی تو میں نے موبائل کی مدد سے تصویر کو فلٹر کر کے بھیج دیا میرے نین نیکس تو بہت سندر تھے بس کلر ہی ساملہ تھا اور فلٹر کرنے کے بعد میری تصویر بہت خوبصورت آئی میری تصویر دیکھتے ہی کنال میری تب بہت تعریف کرنے لگے کافی دنوں تک ہماری انسٹاگرام پر باتیں ہوئی اس کے بعد کنال نے مجھے پروپوز کر دیا تھا پر میں تو یہی چاہتی تھی جب یہ بات میں نے اپنی ممی کو بتائی اور کنال کے بارے میں سب کچھ بتایا کہ کنال ایک سافٹویر کمپنی میں انجینئر ہے اور مجھے پسند کرتے ہیں تو ماں بھی بہت خوص ہوئی انہوں نے فون پر کنال کے گھر کا ایڈرس لیا اور بہیہ کنال کو دیکھنے کنال کے گھر گئے بہت خوص تھی پر نیجانے کیوں ماں جب ادھر سے آئی تو بہت اداس تھی میں نے جب ماں سے پوچھا کیا ہوا ان لوگوں نے کیا کہا تو دوے سبدوں میں ماں نے کہا کچھ نہیں وہ لوگ تم سے سادھی کرنے کو تیار ہیں اور سادھی سادگی سے کرنا چاہتے ہیں یہ بات سن کر میرے من میں کچھ کھٹکا کیونکہ کنال گھر کے اکلوتے بیٹے تھے اور وہ بھی سادھی سادگی سے کرنا چاہتے تھے یہ کیا بات ہوئی پر کوئی بات نہیں ویسے بھی میری سادھی اتنی مشکل سے اور اتنے دنوں باد ہو رہی تھی ہم لوگوں نے لڑکے والوں کی ہر بات مان لی اور کچھ ہی دنوں میں میری اور کنال کی سادھی ہو گئی سادھی ہونے سے پہلے میں نے ماں سے بات کہی تھی کہ ماں اگر وہ لوگ اپنی اتنی سرطے منوانا چاہتے ہیں تو ہمائی طرف سے بھی انہیں سچ بتا دو کہ ہمارے گھر میں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے اس سے بینہ کچھ کچھ کے میری سادھی ہو جائے گی اور کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا میں اتنی بس صورت ہوں اور سادھی ہونے کے بعد کیا ہے جب سادھی ہو جائے گی تو میں اپنے پیار اور گڑوں سے اپنے پتی کو اپنا بنا لوں گی ماں نے بینہ کچھ کہے میری بات مان لی اور لڑکے والوں کو بتا دیا کہ ہمارے گھر پر سادھی پردے میں ہو گی لڑکے والوں نے بھی ہماری یہ بات مان لی کچھ دن بعد میری اور کنال کی سادھی ہو گئی سادھی ہونے کے بعد بھاوی میرے کمرے میں آئی اور مسکرا کر مجھ سے کہنے لگی دیکھنا کومل سادھی کی پہلی رات کو اپنے آپ کو پسینہ مطانے دینا ورنہ اتنا مہنگا میک اپ کیا ہے تمہارا کہیں ایک خراب نہ ہو جائے اس وقت میں نے بھاوی کی باتوں پر کوئی گور نہیں کیا اور درہن بن کا جاتے ہی مجھے تھوڑے بہت پسینے آنے لگے اور مجھے بھاوی کی بات یاد آگئی کہ دیکھنا کومل پسینے مت آنے دینا لائٹ کے جاتے ہی میں گھبرا کر باتھروم میں چلی گئی تھی کہ جب لائٹ آئے گی تو میں اپنے میک اپ کو ٹھیک کر لوں گی کچھ ہی دیر میں لائٹ آگئی تھی میں باتھروم سے باہر آئی تو دیکھا کنال بیڈ پر بیٹھے ہوئے تھے میں نے آج پہلی بار کنال کو سامنے سے دیکھا تھا کیونکہ میں خود ہی چاہتی تھی کہ میری سادھی سے زیادہ تام جھم نہ ہو کہ لڑکے والے میری سامنی رنگت دیکھتے ہی مجھے چھوڑ دے میرے گھر والے ہی کنال کو دیکھنے کنال کے گھر گئے تھے اور کنال کے گھر والوں کو تو میں تصویر میں بھی ہی پسند آگئی تھی اس لیے آج میں پہلی بار سامنے سے کنال کو دیکھ رہی تھی انشٹاگرام پر میں نے جیسا کنال کو دیکھا تھا کنال بلکل ویسا ہی تھا ایک دم بہت ہی خوبصورت سامنے سے دیکھے تو ان کی خوبچورتی دیکھ کر تھوڑی گھبرائی ہوئی تھی کہ کہیں وہ میرے سامنے رنگ کی وجہ سے مجھے چھوڑ نہ دے پھر بھی میں اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے ان کے پاس آئی اور ان کے بغل میں جا کر بیٹھ گئی کچھ وقت ہم دونوں میں خاموسی تھی پھر اچانک کنال نے کہا تم اپنی تصویر سے بھی جیادہ خوبصورت ہو یہی کہتے ہوئے کنال نے مجھے موہ دکھائی کہ انگوٹھی پہنائی میں نے پہلی بار کسی کے موہ سے اپنی تاریف سنی تھی اور وہ بھی آج میرے پتی میری تاریف کر رہا تھا میں بہت خوش تھی بس اندر سے ڈری ہوئی تھی کہیں میرا میک اپ دھلنے کے بعد کنال کی محبت کم نہ ہو جائے ابھی میں یہی سب سوچی رہی تھی تب ہی کنال نے کچھ ایسا کہا کہ میرے تو ہو سڑ گئے انہوں نے کہا تم ہاتھ موہ دھو کر ہلکے کپڑے پہل لو یہ بھاری بھرکم کپڑوں میں تم پریسان ہو رہی ہوگی کنال کی ان باتوں نے میرا دماغ میں کھلبلی مچا کر رکھ دی تھی کہ اب کیا ہوگا میں بہت گھبرائی ہوئی تھی پر کنال بار بار بس یہی بول رہے تھے کہ جاؤ اپنے کپڑے چینج کر لو میں نہ چاہتے ہوئے بھی واسروم میں گئی اور موہ دھو کر ایک سیمپل سا کپڑا پہن کر ڈڑھتے ڈڑھتے باہر آئی پر کنال کی باتوں نے تو مجھے حیران کر کے رکھ دیا وہ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگے اور تم پہلے سے بھی جاتا خوبصورت لگ رہی ہو ان کی باتوں سے میں سوچ میں پڑ گئی کہ یہ کیا ایک بار بھی میں کالی صورت کے بارے میں کچھ نہیں کہا اور رہی تو یہ میری تعریف کر رہے ہیں وہ میری تعریف کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ تم میک اپ سے زیادہ سادگی میں اچھی لگتی ہو وہ بس میری تعریف کیے جا رہے تھے اور میں اپنی قسمت پر ہس رہی تھی کہ بھلے ہی میری سادھی لیٹ سے ہوئی پر ایک بہت اچھے اور خوبصورت انسان سے ہوئی ابھی میں یہی سب سوچ رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی اور اس دستک نے میری زندگی میں اندھیرہ کر کے رکھ دیا کنال دروازہ کھولنے کے لیے کھڑے ہوئے تو میں نے دیکھا کنال اسٹینڈ کے سہارے چلتے ہوئے چل رہے تھے لوہے کے اسٹک کے سہارے کمرے کا دروازہ کھولا کنال کی ایک ٹانگ گھٹنے کے نیچے سے ہی نہیں تھی یہ سب دیکھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کمرے کے باہر میری نرد تھی جو دودھ لے کر آئی تھی وہ دودھ رکھ کر چلی گئی آج مجھے ماں کی چپی یاد آ رہی تھی کہ ماں جب کنال کو دیکھ کر آئی تھی تو اتنی چپ چپ کیوں تھی میرے گھر کے سبھی لوگوں کو پتا تھا کہ کنال کی ایک ٹانگ نہیں ہے سوائے میرے پر کسی نے ایک بار بھی یہ بات مجھ سے نہیں کہی انہیں تو یہ تھا کہ کسی بھی طرح میری سادھی ہو جائے اور میں اس گھر سے چلی جاؤں یہی سب سوچ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی کہ کنال میرے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور کچھ دیر مجھے روتا ہوا دیکھتے رہے اور پھر کہنے لگے کیا تمہارے گھر والوں نے میرے بارے میں تمہیں کچھ نہیں بتایا تھا میں نے تو انہیں سب کچھ بتا دیا تھا چاید میرے رونے کی وجہ جان گئے تھے میں نے سکایت بھرے انداز میں ان سے کہا پر یہ بات آپ نے پہلے مجھے کیوں نہیں بتائی پھر کنال نے مجھ سے کہا کہ سنو کومل ہماری سادھی پسند کی سادھی تھی ہم نے ایک دوسرے کے رنگ روپ اور سریر کی بناوٹ کو دیکھ کر نہیں پسند کیا تھا ہم نے تو ایک دوسرے کے دل سے محبت کی تھی مجھے بھی یہ بات آج پتا چلی کہ تم اتنی سامنی ہو پر میں نے تو تم سے کوئی سکایت نہیں کی کیونکہ میں تم سے پیار کرتا ہوں اور پیار کرنے والے دل سے پیار کرتے ہیں نہ کی ان کے رنگ روپ سے یہی کہتے ہوئے کنال نے میرے ہاتھوں کو پکڑا تب ہی میں نے ان کی کندھ ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں کو جھٹکا دیتے ہوئے سوپی پر جا کر سو گئی کنال میری حرکت دیکھ کر کچھ پل کو مجھے خاموسی سے دیکھتے رہے اور پھر بیڈ پر لیٹ گئے دھیرے دھیرے کر کے میری سادھی کو دس سے بارہ دن بیٹ گئے پر میں بھی کنال سے بات نہیں کر رہی تھی کیونکہ میرے ساتھ دھوکہ کیا گیا تھا گھر میں میں سب ہی سے باتیں کرتی پر کنال سے نہیں کنال جب بھی میرے کمرے میں آتے تو میری خاموسی کی وجہ پوچھتے پر میں انہیں کوئی جواب نہیں دیتی کنال ایک سوفٹریا انجینئر تھے وہ گھر سے ہی لیپٹوپ پر کام کرتے جب میں نے اپنی خاموسی کی وجہ نہیں بتائی تو بینا کچھ کہے اپنے کام میں بیزی ہو گئے میں نے دیکھا کنال اپنا ہر کام بڑی مشکل سے کر رہے تھے انہیں اگر کچھ چاہیے تھا تو بڑی مشکل سے اٹھتے تھے انہیں ایسا کرتا دیکھ میں ان کی مدد کرنا تو دور کی بات ہے میں تو ان سے گسے سے مہو فیل لیتی تھی کنال اگر بھول کر بھی مجھ سے کوئی اپنی چیز مانگتے تو میں انہیں الٹے سیدھے جواب دے دیتی تھی پر وہ میری کسی بھی بات پر گسہ نہیں کرتے بلکہ میری ہر کھری کھوٹی کھاموسی سے سن رہے تھے ایک دن کنال نے مجھ سے کہا کہ میں کام سے کہیں باجہر جا رہا ہوں اگر تمہیں مائے کے جانا ہے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا ان کی بات سن کر میں ہستے ہوئے بولی کیا آپ اس قابل بھی ہیں کہ مجھے کہیں لے جا سکے میری اس بات پر ان کا چہرہ بسا گیا کہنے لگے مجھے گاڑی چلانی آتی ہے ان کی یہ بات مجھے حیران کر کے رکھ دی پھر میں نے سوچا سائد کی گاڑی اوٹومیٹک ہوگی پھر میں نے سوچا چلو چلتے ہیں اور دیکھتی ہوں یہ گاڑی کیسے چلاتے ہیں میں نے دیکھا گاڑ بھی نورمل گاڑیوں کی طرح نہیں تھی اور وہ ایک پاؤں سے ہی گاڑی کو کنٹرول کر کے بڑے سلیکے سے چلا رہے تھے سگنل پر گاڑی کھڑی ہوئی تو آس پاس گجرنے والی کچھ لڑکیاں ہم دونوں کو حیرس سے دیکھنے لگیں اور ہمیں دیکھتے ہی ہستے ہوئے کہنے لگیں کیسا خوبصورت لڑکا ہے اور بیوی دیکھو بلکل کالی مجھے تو ترس آ رہا ہے بیچارے پر لڑکیوں کی باتیں ہم دونوں نے ہی سنی تھی ان کی بات سن کر تو میرا خون کھون کریا ان لوگوں نے میرے جکم نئے سرے سے تاجہ کر دیئے تھے میرا چہرہ دیکھتے ہی کنال سمجھ گئے کہ ان لڑکیوں کی باتوں نے مجھے پریسان کر دیا ہے وہ مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگے تم لوگوں کی پرواں مت کیا کرو کیونکہ تم میرے لئے بہت خوبصورت ہو کنال کی یہ بات سن کر میں نے گسے سے کہا بس کرو میری تعریف کرنا ایک لڑکی کے لئے بلکل آسان نہیں ہوتا ایک اپاہیج کے ساتھ جندکی کو جاننا کچھ ہی دیر میں میرا مائکہ آ گیا کنال باہر سے ہی مجھے چھوڑ کر جا رہے تھے پر جاتے ہوں انہوں نے مجھ سے کہا کومل اگر تم میرے ساتھ خوش نہیں ہو تو جو چاہے وہ فیصلہ کر سکتی ہو تم ہر فیصلے کے لئے آزاد ہو میرے لئے باپسی کا راستہ اگر اتنا آسان ہوتا تو میں کب کا تمہیں چھوڑ دیتی یہی کہتے ہوئے میں گاڑی سے اتر گئی اور کنال کو بنا بلائے میں نے دروازہ بند کر دیا کچھ دن مائکے میں رہنے کے بعد مجھے احساس ہونے لگا کہ اب میرا ٹھکانہ یہاں نہیں ہے دو دن مائکے میں رہنے کے بعد باپس میں اپنے بھائی کے ساتھ سسرال چلی آئی بھائی کو کچھ کام تھا تو بھائی مجھے باہر چھوڑ کر باپس چلے گئے گھر کے اندر گئی تو میں نے سنا میری ساس اور ننا تیج لہروں میں میرے ہی بارے میں بات کر رہی تھی کنال سے کہہ رہی تھی کہ تم ایسی کونسی کمی تھی کنال جو اس کالی مہارانی کو تم نے پسند گیا تمہاری قابلیت دیکھ کر بہت سی لڑکیا تم سے سادھی کرنے کو تیار تھی اچھا خاصا کاماتے ہو گھر ہے گاڑی ہے تم نے ایک بار بھی محسوس کیا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ بلکل اچھی نہیں لگتی کالی کا لوٹی کہیں کی کنال نے گستے میں کہا بس کر یہ ماں کومن میری پتنی ہے اور وہ کتنی خوبصورت ہے کہ میرے سے بہتر کوئی نہیں جانتا جب میں اس کے ساتھ خوص ہوں تو کسی کو کوئی حق نہیں ہے اسے کچھ کہنے کا میں کھاموسی سے ان کی باتیں سننے کے بعد میں سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی اور مجھے اپنی گلتی کا سدد سے احساس ہونے لگا میں بھی یہی سب سوچ رہی تھی تب ہی کنال کمرے میں آئے اور مجھے دیکھ کر حیران ہو گئے اور پوچھنے لگے تم کب آئیں میں نے کہا صحیح وقت پر پہنچ گئی تھی پھر میں ان کے قریب آئی اور سہارہ دیتے ہوئے میں نے انہیں بیٹھ پر بٹھایا اور خود فرض پر ان کے پیروں کے پاس بیٹھ گئی تو مجھے یوں اپنے پیروں کے پاس بیٹھا ہوا دیکھ کر حیران ہو گئے کومل تم یہاں پر کیوں بیٹھی ہو ان کی اس بات پر میں پھوٹ پھوٹ کر روڑے لگے آج مجھے احساس ہو گیا تھا کہ کنال نے مجھ سے سچا پیار کیا تھا اس لیے میرے اندر کی کمی کوئی بھی کمی انہیں کبھی نظر نہیں آ رہی تھی اور میں تھی کہ بس ان میں کمیاں نکالتی جا رہی تھی مجھے اپنی گلتی کا احساس ہو گیا تھا میں نے کنال سے معافی مانگی اور آج میں نے کنال کو اپنا سب کچھ سوپ دیا اور آج میں کنال کے ساتھ بہت خوش ہوں کیونکہ وہ ایک بہت اچھے انسان ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو ایک لائک جرور کریں دھنیواد دوست